بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب بہت ہی مزے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار کریمی اور جھاکدار کافی کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ بہت ہی جڈ پٹ اور آسانی کے ساتھ بن جائے گی مشین کے بغیر کافی کیسے بناتے ہیں وہ بھی جڈ پٹ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کو سیو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر میں پیکٹ والی کافی استعمال کرنی ہوں جو کہ ہے ٹپال کی اور بہت ہی فلیور اس کا لا جواب ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گی میں نے اس کو پرسنلی خود ٹرائے کیا ہے اور مجھے بہت ہی مزے کی لگی ہے تو یہاں پر میں نے دی دیا ایک بہت ہی پیارا سا مگ اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اپنی کافی یہاں پر میں دو پیکٹ کے اندر بنا رہی ہوں آپ جائیں تو ون میں بھی بنا سکتے ہیں اب آپ کو کافی بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار نہیں ہے بس آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے اندر وارٹر ڈائٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے جسٹ ایک منٹ تک مکس کرنا ہے تو آپ کی بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل کی کافی گھر پر ہی ریڈی ہو جائے گی اب اس کے اندر آپ نے ٹو ٹپلے سپون لیوک وارٹر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نورمل ٹپ وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا روم ٹیمپریچر کا وارٹر ٹھنڈا ہے تو اس کو تھوڑا سا گرم کر لیجئے گا اب آپ نے اس کو صرف ایک سے دو منٹ تک اس کو اسی طرح سے مکس کرنا ہے اتنا مکس نہیں کرنا کہ آپ کے بازوں میں پین شروع ہو جائے بلکہ آپ نے اس کو ایک منٹ تک جب آپ اس کو اسی طرح سے مکس کریں گے تو آپ کو خود اس کے رزلل نظر آ جائے گا تو اچھی سی کافی بنانے کے لیے دودھ بھی اچھا سا ریڈی کرنا ہے ہم نے تو یہاں پر میں فریش ملک کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کو آپ نے اچھے سی پھینٹنا ہے تاکہ دودھ کے اوپر جھاکی اچھی سی لیئر آ جائے یہاں پر ہماری کافی بھی ریڈی ہو رہی ہے یہاں پر آپ اس کی تھکنس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ آپ کو ٹیکسٹر میں تھوڑی سی پتلی نظر آ رہی ہے لیکن جیسے جیسے یہ ریڈی ہوتی جائے گی یہ ٹھیک ہوتی جائے گی اور اس کا کلر بھی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ جیک کر سکتے ہیں اس کا کلر لائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے جب تک یہ سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتی اتی دیر تک آپ کی کافی جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوگی تو مزید ایک منٹ تک ہمیں اس کو اور مکس کریں گے اکی جی ویورز یہاں پر ہماری زبردستی کریمی کافی بلکل ریڈی ہو چکی ہے سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے اور اس کی تھکنس آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آ چکی ہے اب اس کو ہم سرف کرتے ہیں یہ ہے میرا بہت ہی پیارا سا فیورٹ مگ اور اس کے اندر میں اپنی کافی جو ہے وہ سرف کرنے جا رہی ہوں اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 ٹیبلی سپون کافی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا کم پسند کرتے ہیں تو کم ایڈ کر لیجئے گا کافی بنانے کی ریسپی میں اپنے چینل پر پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں جو کہ میں نے نیس کیفے سے بنائی تھی اور بہت ہی زبردست بنی تھی اس کا لنک اوپر آئی بٹن پر شیئر کر دیتی ہوں وہاں پر جا کر آپ چیک کر لیجئے گا اب اس کے اندر آپ نے گرما گرم دودھ ایڈ کر دینا اس کے اندر میں نے شوکر ایڈ نہیں کی کیونکہ جو ہمارا پیکٹ تھا اس کے اندر آل ریڈی شوکر مجود تھی اب اس کے اندر ون ٹی بل سپون مزید کافی کے ایڈ کر رہی ہوں اس کو مزید مزید دار اور کریمی بنانے کے لیے آپ اس کے اندر کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں جسٹ ہاف ٹی سپون اس کے اندر کریم ایڈ کروں گی کافی تو سیمپل بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لیے اس کو میں گرما گرم جلیبی یا پھر ڈرائر نرس کے ساتھ سار کر رہی ہوں آپ بھی جائیں اس کو ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیے بغیر مر جائیے گا اس کو مزید کارنش کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے چاکلیٹ پاوڈر ایٹ کیا ہے آپ اس کی تھیکنس چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اس کی تھیکنس ہے کہ دیکھ کے ہی موں میں پانی آرہا ہے تو آپ بھی جائیں اور اس کو ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ